دیکھیں مہنگائی کا جو مسئلہ ہے وہ تو پاکستان کے بنیادی جو ایکنومنگ مسئلے ہیں ان کا نتیجہ اور یہ مسئلے نہ تو پچھلے تین مہینوں میں کریئٹ ہوئے ہیں نہ تین سالوں میں کریئٹ ہوئے ہیں یہ اصل میں پچھلے ستہ سال سے جو میس مینجمنٹ ہوئی ہے ایکانومی کی اور جس طرح سے ایکانومی ڈویلپ ہوئی ہے تو اس میں کسی نہ کسی پوائنٹ پر آکے ایسا ہونا ہی تھا سے تو یہ تو عدمی بنیادی مسئلے ہیں ہماری ایکانومی کے ساتھ بچارہ مزدور جو ہے وہ ہزار بارہ سو کمار ہے وہ اس مہنگائی کو دور میں کیا کرے گا کس طرح سے سروائیو کرے گا دیفنیلی سروائیول تو مشکل ہے لوگوں کا تھوڑا اور مشکل ہو گیا ہے اور جیسے جیسے سیٹویشن اور ڈویلپ ہوگی تو یہ انیشلی تو مشکل ہونا ہے کیونکہ دنیا میں جہاں پہ بھی آئی ایم ایف شروع میں جاتی ہے تو وہاں پہ اصل میں آئی ایم ایف جاتی ہے جب فیسکل مسئلے ہوتے ہیں کسی ملک کے اندر یا کرانٹ او کاؤنٹ کے مسئلے ہوتے ہیں تو شروع میں تو یہ بوجھ پڑے گا لیکن آستہ آستہ جنرلی یہی ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ٹائم تھوڑا سا آگے نکلتا ہے پروگرام کا تو پھر آستہ آستہ لوگ پہ بوجھ کام ہوتا ہے یہ حکومت ناگائی کو کنٹرول کر لے گی اگر آئی ایم ایف کی قسط آگئی جو ابانی ہے دو عرب ڈالا رکھے دیکھیں اگر آئی ایم ایف کی قسط آتی ہے تو پاکستان کے تین چار اور ملکوں کے ساتھ بھی ایسے ایگریمنٹس ہیں کہ اس قسط کے ملنے کی صورت میں پاکستان کو وہاں سے بھی وقتی طور پر ریلیف ملے گی اس سے ایک افیکٹ تو یہ ہوگا کہ اگلے چھے سے ساتھ مہینے میں جو مہنگائی کی ابھی جو موجودہ شرح ہے وہ قائم نہیں رہ سکے گی تھوڑی کام ہو جائے گی لیکن اس سے یہ نہیں ہوگا کہ لوگوں کی اوورال زندیاں بہتر ہو جائیں کیونکہ مہنگائی جب ایک مرتبہ اوپر چلے گی یہ چیزوں قیمت اور اس لحاظ سے لوگوں کی سیلریز نہیں گئیں تو پھر مسئلہ وہی پہ رہے گا لوگوں کو اپنی کنزمشن کم کرنی پڑے گی اپنی ضروریات زندگی میں ہاتھ ڈالکنے کم کرنا پڑے گا تو یہ تو رہے گا خان صاحب ملک کے لئے بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں دیکھیں ایک تو اس کے کونٹیکس میں سوچا ہے کہ کیا تین مہینے میں بڑا سیریز قسم کا مہنگائی کا مسئلہ کیریٹ ہو سکتا ہے اپنے آپ میں اور اس تین مہینے میں کیے گئے فیصلوں کی ویدہ سے تو ایسا ماننا بڑا مشکل ہے اور پچھلے تین سالوں میں اکانومی کا کوئی بہت اچھا حال نہیں تھا انفیکٹ امران خان صاحب کے دور میں تو کچھ سے بنیادی مسئلے پہلے سے اگزسٹ کرتے تھے تو وہ بہت بڑے ہو گئے تھے ایک بنیادی مسئلہ جو ریل اسٹیٹ کا کریئٹ ہوئے کہ ریل اسٹیٹ کو پمپ کیا گیا ریل اسٹیٹ دنیا میں جہاں پہ بھی پمپ کی جاتی ہے امن کے امریکہ جیسا ملک بھی جو دوہزار آٹھ میں وہاں پہ کرائیسز آیا وہ اس وجہ سے کریئٹ ہوئا تھا کیونکہ ریل اسٹیٹ کو پمپ کیا گیا تھا اس کی جوصل قیمتیں بنتی تھی اسے سپیکلیٹ کر کے بہت دوپر پنچا دیا گیا تھا تو ایک تو یہ والا مسئلہ کی ریل اسٹیٹ ہوئا دوسرا یہ ہوا کہ خان صاحب نے اپنے دور کے اندر بہت زیادہ جو آپ کے پیسے ہیں وہ چھاپنا سٹارٹ کیے ایک عام سی اگزمپل یہ ہے آپ آج کسی بھی ایٹی ایم پہ چلے جائیں آپ نکال لیں گے ہمیشہ کورے قرارے نئی نوٹ میں لیں گے اندر سے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے دور میں تین سال کے اندر جو آپ کا پیسے کی ٹوٹل اماؤنٹ ہی اکانومی کے اندر اسے بڑھا دیا گیا بہتر فیصد سے تو جب پیسہ بڑھتا ہے چیزیں اتنی ہیں تو مہنگائی کریئٹ ہونی ہے عمران خان صاحب کیونکہ لوگوں میں ڈائریکٹلی بانٹ رہے تھے جو آپ کو احساس پروگرام کا بتا ہوگا تو اس سے ہر ایک بندی کی جیب میں ڈائریکٹلی پناہ ہزار ستہ ہزار تک بھی دا رہے تھے ان لگتا وہ بہتر اقدام تھا ہے گریب بچارہ جو باہر سڑکوں پر سوتا ہے گریب جو اپنے گھر کا چولہ نہیں چلا سکتا تو اس کے لئے بہتر نہیں تھا یہ وقتی طور پر یہ والا معاملہ بالکل صحیح لگتا ہے میں تھوڑا سا میرا جو تعلق ہے وہ یہ معاشیات کے ساتھ ہی ہے تو آپ کچھ ایک ملک دیکھیں گے جنہوں نے شروع میں ایسا کیا ان لوگوں کو پیسے دیئے ویننزویلا ایک ایک زیمپل ہے ان کے پاس اوئل سے بڑا پیسہ آتا تھا وہ لوگوں کو ڈائریکٹلی دے رہے تھے لیکن اس سے دو تین مسئلے پیدا ہوتے ہیں لوگ ان پیسوں کو سیوڈ نہیں کر پاتے اور وہ کنزمشن چل جاتے ہیں فوراں سے جیسے وہ کنزمشن چل جاتے ہیں آپ اس سے چیزیں خرید لیتے ہیں تو اس سے پھر یہ مسئلہ کیلئی اٹھ ہوتا ہے کہ اوورال آپ کے جو چیزوں کے ریزرو ہوتے ہیں وہ کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر کسی ایک نئے ایک پوائنٹ پر ایک دم سے آئے کے ایسا لگتا ہے کہ ایک اکانومی کے اب اندر پیسے زیادہ ہیں اور چیزیں کم ہیں اور پھر پیسوں کی ایک وجہ ہے کہ جس کے پاس پیسے شروع سے زیادہ ہوتے ہیں وہ پیسے آستا آستا اس کے پاس اکیومیلیٹ ہو جاتے ہیں تو ابھی آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ گاڑیوں کی خرید بڑھ رہی ہے لوگ ریل ایسٹیٹ کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں کیونکہ بناندی وجہ یہ تھی کہ جیسے یہ پیسے کھرچ ہوئے تو یہ بڑے بڑے انڈیسٹلیس کے پاس پہنچ گئے آپ کے بڑے بڑے ریل ایسٹیٹ ڈویلپر کے پاس پہنچ گئے اب وہ تو خرید بیسے ہیں غریب اینڈ پر دوبارہ پھر سے مرے گا کیونکہ چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور دوسرا یہ بھی ہے کہ خان صاحب نے کچھ ایک انفنڈڈ قسم کی سبسیٹیز دے دی ہیں اپنے آخری دور میں آکے جو پیٹرول پر جیسے چالیس روپے تک بھی سبسیٹیز آتی رہی ہیں آخری بلکل آخری ٹائم کے اندر آکے تو پھر وہ تو ایک ایسی چیز تھی کہ اگر آپ چالیس روپے سبسیٹی دے رہے ہیں اور آپ کے خزانے میں پیسے بھی نہیں ہیں دینے کے تو پھر تو وہ آپ کو پڑھنا تھا اور وہ پڑھ گئے اس وقت بائیس ارب ڈالرز کہتے ہیں جو حکومت کے خزانے میں تھے جو کہ اب کم ہو کر نو ارب سے بھی کم ہو چکے ہیں کیونکہ اس میں اشتہارات بھی میڈیا کو بھی دیئے گئے ہیں اشتہارات میں پیسہ گئے ہیں اس کے بعد اللانسز جو دیئے گئے ہیں اب اگر گورنمنٹ کے خزانے میں پیسے نہیں تھے تو اللانسز آپ کیسے دے سکتے ہیں آپ پینشن میں اضافہ کیسے کر سکتے ہیں تو یہ سب بھی تو ہوا نا دیکھیں پینشن میں جو اضافہ تھا نا پاکستان کے اندر میرے اپنے والدین بھی پینشنیرز ہیں ٹھیک ہے میرے والدہ پینشنیر ہیں تو وہ سارے تین سال سے تو پینشن بڑی نہیں تھی جبکہ مہنگائی کی شرحہ ہر سال بارہ تیرہ پرسینٹ سے بڑھ رہی تھی پینشنیر تو بہت بری طرح پھنسے ہوئے تھے اور وہ دینا لازمی ہو گیا تھا کیونکہ اس کے بعد پینشنیرز کا تو کوئی گزارہ نہیں رہ گیا تھا دوسری طرف بات یہ رہ گئی کہ بائی سرب ڈالر بائی سرب ڈالر جو تھے وہ تھے آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ کے ٹھیک ہے کرنٹ اکاؤنٹ میں وہ پیسے تب ہی خرص ہوتے ہیں جب آپ بائی سے کچھ خریدتے ہیں تو وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے کم ہوئے ہیں نو عرب تک پہنچ گئے ہیں ان کا تنخواہیں بڑھانے سے تو ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ جب نونلی کی حکومت گئی تھی تو وہ سارے سترہ عرب چھوڑ کے گئے تھے تو عمران خان صاحب بائی سرب چھوڑ کے گئے ہیں تو آپ کہہ لیں کہ تقریباً سارے چار ار روپے کا اضافہ تھے ان کے پورے دور کے اندر لیکن اگر آپ کونٹیکس میں چیزیں اور دیکھنا چاہتے ہیں جب پی پی کی گورنمنٹ گئی تھی اور نونلی کی گورنمنٹ آئی تھی تو وہ چار ایشاریہ دور اب چھوڑ کے گئے تھے اور پھر ان کے دور میں پیسے بڑے جب پرویز میں شرف صاحب چھوڑ کے گئے تھے تو وہ تقریباً اٹھتیس عرب چھوڑ کے گئے تھے تو یہ چیزیں فلکچیٹ ہوتی رہتی ہیں اس کی بنیادی بتا ہے یہ ہے کہ اب دیکھیں آپ یہ بائیس عرب ڈالر چھوڑ کے تو گئے ہیں لیکن انہوں نے پیمنٹس نہیں کیوئی تھی قطر کو پاکستان نے بارہ عرب ڈالر کی ویسی پیمنٹ کرنی تھی جو ڈیلیئے میں تھی تو وہ بارہ عرب ڈالر تو ایسے نکلے اور ایسے چلے گئے تو یہ تو بڑا مسئلہ ہونا تھا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ لاست سال کے میں بات کروں وہ تھا 1.5 عرب اس کے بعد اب جو اس کا ڈیفیسٹ اب دیکھا گیا ہے وہ پندرہ عرب کو کراس کر چکا ہے تو اس میں اس میں حکومت کی ناہل ہی نہیں ہے یہ دیکھیں ایک تو کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کے بارے میں ایک بات سمجھنی پڑے گی کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ پاکستان کے کیس میں بڑی وجہ سے پیٹرولیوم کی وجہ سے ہوتا ہے لاسٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کا اس کے اندر چیزیں کنزیوم ہونی رہی تھی آپ کے پیٹرولیوم کے جو کچھا تھا اتنا غام تھا انٹرنیشنل مارکٹس میں اوئل ویسے گرا ہوا تھا ابھی آپ دیکھیں کہ میں بھی اوئل بغیرہ میں انویسٹ کرتا ہوں لوگوں نے بڑے پیسے منایا ہیں اوئل کے اندر جنہوں نے لاسٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کرنا ہی شروع کر دیا تھا کیونکہ اوئل کی پرائیسز بڑی ہیں تو ایک تو فرق ہے دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ میں صحیح ہے یعنی ایک سپورٹس کو بڑھایا گیا تھا جو کرانٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کا اس کی وجہ سے ایک فرق تھا ریمیٹنسز کی وجہ سے بھی ایک فرق تھا اس گورنمنٹ میں آکے آپ کی ایکانومی ہیٹ اپ تو ہوئی ہوئی ہے اب یہ جو لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے ان کر رہے ہیں کیونکہ بھیجلی گم ہے وہ اس فرق سے کر رہے ہیں کہ کنزمشن کم کرنے کی کوشش کی جاری ہے تاکہ مہنگائی کم ہو جائے تو اب لیکن اس سے دوسرا افیکٹ ہی ہے کہ اوئل کی پرائیسز بڑھ گئی ہیں آپ کے لوگ لوگ ڈاؤن کھلے ہیں لوگ ڈاؤن کھلنے کا سب سے بڑا افیکٹ ہوتا ہے کہ ایک دم سے ٹیول بڑھ جاتے ہیں تو وہ افیکٹ ہو پڑنا تھا لیکن ابھی جو مجھے لگ رہا ہے یہ دوبارہ پھر سے جیسے ہی سائیکل ریورس ہوگا کہ ایکانومی ابھی آسدہ آسدہ سلو ڈاؤن کر رہے ہیں لمبی لمبی لوڈ شیڈنگ کر کے تو کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ نیچے آئے گا لوڈ شیڈنگ اس وقت جو اخوار گئے میں آپ کو خبر کی بات کروں تو ساڑھے ساتھ سے آٹھ ہزار میگا وڈ کے شارٹ فال چل رہے ہیں ابھی تک اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوڈ شیڈنگ صرف بہنگائے کو کنٹرول کرنے کے لئے کی جا رہے ہیں ہاں جو شوٹ فال چل رہے ہیں وہ اس وقت چل رہے ہیں کیونکہ یہ پاور پلانٹس کو دے نہیں رہے گیس نہیں دے رہے اور ایلن جی نہیں دے رہے اور پیٹرول نہیں دے رہے اگر ایلن جی اور پیٹرول نہیں سہی ہے تو وہ دیفنیلی پیڈیوز کر رہے ہیں کیونکہ ٹوٹل کپیسٹی تقریباً اسی ہزار میگا وڈ کی ہے ضرورت تقریباً 45000 میگا وڈ کی ہے اگر آپ سارے چلا دیں پاور پلانٹ تو آپ تو اسی ہزار میگا وڈ بھی کریئٹ کر سکتے ہیں تو یہ پیٹرول دے نہیں رہے کیونکہ دیفنیلی پائر سے اتنا پیٹرول فرید نہیں سکتے فیسے بھی نہیں ہے پی ایلن نے منصوبے لگایا تھے بجلی کو بنانے کے لئے انہوں نے تیل پر آئل اس کے ساتھ اس کے جو گیس پر انہوں نے بجلی بنانے کے منصوبے لگایا تھے ان کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں آپ نہیں لگتا انوارمنٹ کے خلاف تھے کوئلے پر ایمان کے بجلی بنائی جا رہے تھے انوارمنٹ کی بات تو ایک ہے دیفنیلی آپ کی بات سے یہ انوارمنٹ بڑا برا افیکٹ بڑتا ہے میں سائی والسوں ہوں وہاں پر کول پاور پلانٹ لگا ہے میں نے دیکھا آس پاس کیا ہے ساری زمینیں کافی خراب ہوئی ہیں لیکن اب وہ آپ کو ہمیشہ دو طرح سے چیزوں دیکھنا پڑتا ہے کہ غربت زیادہ بڑا مسئلہ ہے یا انوارمنٹ زیادہ بڑا مسئلہ ہے سائینا دیکھ لیں سائینا نے اپنی آلماس 90% بھیلی کوئلے سے پرڈیوز کرتا ہے لیکن وہاں بار سے یہ غربت انہوں نے ختم کر لی ہے آستا آستا تو یہ دونوں کے درمیان کا کوئی راستہ دیکھنا پڑتا ہے اور جہاں تک ان کی بات ہے پاکستان کو کبھی بھی گیس پر اور آئل پر تو پرڈیوز کرنی نہیں چاہیے پاکستان خود تو آئل پرڈیوز کرتا نہیں تو یہ تو پھر گلے ڈالنے والی بات ہے کہ آپ شروع میں بھیلی تو پرڈیوز کرنے گے لیکن اتنی مہنگی پرڈیوز کرنے گے کہ کنزوم کرنے مسئلہ ہوگا پھر آپ کے ٹرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹس کریئٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ آئل سارا باہر سے آنا تو یہ تو مسئلے تھے اور دیفنیلی پاکستان کو ہائیڈرو پاور کی طرف جانا سہی ہے جو دوسرے گرین سلیشنز ہیں ان کی طرف جانا سہی ہے لیکن ہائیڈرو پاور گرین سلیشنز خد سے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں آپ جب ایک ڈیم بناتے ہیں تو اس کی ریکووری تقریبا آپ کے تربیلہ ڈیم کی ریکووری تقریبا 72 سال کی ہے اور جس میں اس کے پیسے ریکوور ہونے ہیں تو تب ورلڈ بینک کی مدد سے بنائے گئے تھے اور پاکستان اتنے بڑے بڑے انفرسٹرکچر پروجیکٹ جب تک پاکستان کو ورلڈ بینکیاں ایجن ڈویلپنٹ بینک وغیرہ لون نہیں دیں گے تب تک نہیں بنیں گے پی 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 جب چھوڑ کے گئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا مجھے تو یاد ہے کہ میں اپنے گھر میں جیسے بیجلی جاتی تھی آتی ہوتی تھی میری اممہ مجھے کہتے ہیں جاؤ دوڑ کے موٹر چلا گیا تاکہ پانی پھل تو ایک وہ والا بڑے سیریس مسئلہ تھا اسی دور میں آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری عالموں ساری بنگلہ دیش موف کر گئے تو بیجلی نہ ہونے کے بھی بڑے بوری اثرات ہیں کہ اگر آپ یہ نہ کریٹ کرتے ہیں تو اس کے بڑے بوری اثرات ہیں تو ان دونوں کی درمیان کا کوئی راستہ ہونا سی ہے دیفنیلی آئل پہ تو کبھی پاکستان کو بیلی پر ڈویسنی کرنی چاہیے کوئلے کے میں حق میں ہوں کیونکہ اس سے بنانے طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ ابھی یہ قریب ملنگ ہیں آپ جرمنی والی یا امریکہ والی ایشیاں نہیں کر سکتے پاکستان یار کب آخر آئی ایم ایف سے فری سٹیٹ بنے گا یار پاکستان میں تو یہی سمجھ میں پاکستان ایک فری سٹیٹ ہے ایونکہ پاکستان کی آپ فورم پولیسی میں دیکھ لیں کہ امریکہ کا اتحادی ہونے کے باوجود بھی پاکستان نے طالبان کو پہلے دن سے سپورٹ میں رکھا جب ان کی غورمٹ آئی تو پاکستان نے اپنی فتح بھی ڈیکلیئر کر دی انٹرنیشنل فورم پہ جا کے کہ وہ وہاں پہ آ گئے ہیں اور وہ ہمارے الائز ہیں اور ہمارے تو بات کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑی سیریس قسم کی انڈیپینڈنٹ پولیسی کی بات ہے دنیا میں بہت کم ملک ہیں جنہوں نے اتنی سیریس انڈیپینڈنٹ پولیسی قائم رکھی ہے امریکہ یا پھر کسی بھی الائنس کے بڑے میجر الائز ہونے کے باوجود بھی دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں گے پاکستان نے جو اپنے نیوکلیئر ویپنز کریئٹ کی ہیں وہ اس دور میں کریئٹ کی ہیں جب پوری دنیا میں کوئی اور ملک نہیں کر پایا تھا صحیح ہے اور انڈیا بہت بڑا ملک ہے اس کا ایک معاملہ مکمل طور پر ڈیفرنٹ ہے لیکن پاکستان نے امریکہ پہ ڈیپینڈنٹ ہونے کے باوجود سارا اسلحہ اور اتھیار امریکہ سے خریدنے کے باوجود بھی انڈیپینڈنٹ رہتے ہوئے یہ چیزیں کی ہیں پاکستان کافی حد تک ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ہے جہاں تک آئی ایم ایف کی بات ہے وہ تو جب تک اکانومی کے بنیادی مسئلے حل نہیں ہوتے تو وہ تو رہے گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ٹیک ہے آسان تینکیو سور مچ